ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میت کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ابھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو چرچ سے جیسے ہم لوگ آئے تو تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی لیکن ابھی تیز ہو گئی ہے پھر آکے تو میں نے حلوہ پوری بنائیں تو اس کے کلپ میں نہیں بنا سکی کیونکہ بہت جلدی جلدی تھا سب کو بوک لگ رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں اور جیسے میں نے کچن سے فارغ ہوئی تو بارش اکتم سے تیز ہو گئی تو یہاں پر میں نے کہا آپ کو اپنی گلی کا ویو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور ہمارے دروازے ایک سامنے بھی پانی بھی کھڑا ہو گیا اور آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں حلوہ پوری تو آپ لوگ ضرور کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ لوگ بارش کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ باہر تو ہم جانے سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جگر جگر پر پانی کھڑا ہوتا ہے اور گاڑیاں فس جاتی ہیں تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ سین ہوا تھا وہ بھی ویڈیو ہے میرے چینل پر آپ لوگ ضرور دیکھئے اتنی تیز بارش اور ہم لوگ ایسا فسے کہ اس کے بعد سے تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا بارش میں باہر نکلنے کو نا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہلوہ پوری ہے ناشتہ بچے کر رہے ہیں ناشتہ تو میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے خود ہی گھر پر بنائے اور یہ ایک دن پہلے کے کلپ ہے میں نے یہاں پر بنائے تھے چنے چنے کی چاٹ جو باہر ملتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے چٹ پٹی سی چاٹ تو یہاں پر تھوڑا سائل میں میں نے ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور یہ میرے پاس ہے چاٹ مسالہ لال مرچ نمک کالا نمک اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ سا بنا لیا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور جو لحسن ادرک میں نے ڈالا تھا اس کو بلکل ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس کو جلانا بلکل نہیں ہے بس جیسے اس کی خوشبو آنے لگے اس کا کچھاپن ختم ہو تو یہ جو مسالہ میں نے بنایا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تو اس کو تھوڑا سا بھون کے تو بس اتنا زیادہ نہیں اس کو بھوننا بس سلکی اس کی بنائی کرنی ہے کہ آئل اس کا مطلب الگ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں چنے ڈالیں گے یہاں پر میں اسے بھون رہی ہوں اچھا سا آئل بھی زیادہ نہیں ڈالنا بس میں نے آون اینڈ ہاف ٹی سپون آل ڈالا تھا اندازے سے ہی تو یہاں پر چنے تھوڑے سے رکھے ہو تھے بوائل میں نے گا چلے یہ بناتے ہیں چٹ پٹی سی چاٹ تو یہاں پر چنے میں نے ڈال دیں اس کو مکس کر رہی ہوں اور بہت ہی یہ مزے کی چاٹ بنتی ہے چٹ پٹی سی نا تو یہاں پر میں نے نکال رہی ہوں بول میں تو ایک آلو میں نے بوائل کیا تھا اس کو بھی بلکل باری کٹ کیا ہے ایک چھوٹا سا ٹی مارٹر اور تھوڑی سی پیاز ہاف پیاز سی تقریباً اور دو ہری مرچیں یہ بھی اس میں چھوٹی چھوٹی بلکل باری کٹ کر کے ڈال دی ہیں اور یہ سارا مکس کر کے تو اس کے اوپر پھر ڈالیں گے لیمن بہت مزے کی چٹ پٹی سی چاٹ ہے اور لیمن کا یہ ہے کہ بیج آپ نکال لیں سارے بیج نکال کے تو لیمن اس میں آپ ڈال دیں اور اس کو اچھا سا مکس کر کے تو پھر چٹ پٹی سی چاٹ آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی چاٹ بنی تھی یہاں پر ہو رہی ہے مکسنگ یہاں پر میں نے فروٹ کٹ کیے تھے مینگو اور آڑو تو کس کس کو مینگو پسند ہے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں تو یہاں پر ابھی میں اپنی ویڈیو کینٹ کروں گی اور بچوں نے سموں سے بھی مانگائے تھے سب کھا رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ بتائیے گا کہ کہاں کہاں کس کس شہر میں بارش ہو رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں تو چلے ملتے ہیں پھر اگلے کسی نئے ویلوگ میں اللہ حافظ